لیکن نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے حکومت کی جانب سے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کے اہداف کا تیون کیا جا رہا ہے ٹیکس ریونیو جو ہے اپ بی آر کا وہ تو ساتھ ٹریلین سے زیادہ رکھا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بھی حکومت کے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اگلے مالی سال سولہ سو چھبیس ارب رپے نان ٹیکس ریونیو کی مد میں مختص کیا جا رہا ہے پچھلے سال سے اگلے ساڑھے چار سو ارب تقریبا کم ہیں کیونکہ اس میں نسکاری کی ٹرانزیکشن سے حاصل ممکنہ حاصل آمدن شامل ابھی نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ جو پیٹرولیوم ڈیویلمنٹ لیوی ہے اس کو بحال کرنے کی تجویز ہے اگلے مالی سال عوام سے اس مد میں پانچ سو اٹھاون ارب رپے وصول کیا جائیں گے پیٹرولیوم لیوی اور الپی جی لیوی کے مد میں ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کا منافع ہے دو سو ارب رپے اس سے حاصل ہوں گے گیس ڈیویلمنٹ سرچارج ہے اس سے چالیس ارب اور بجٹ میں ڈیویڈنڈ اور سوچ سے دو سو پینتالیس ارب اور ساتھ ساتھ تیل اور گیس کی رائلٹی ایک سو سولہ ارب اور اس کے ساتھ پاسپورٹ فیس کی مد میں پینتیس ارب رپے یہ وہ تمام نان ٹیکس ریونیوز ہیں جس سے حکومت کو آمدنی ہوگی اور ساتھ یہ بھی پتایا گیا ہے کہ دیگر نان ٹیکس ذرائع سے اٹھانوے ارب رپے حاصل ہوں گے اگر اگلے مالی سال نچکاری کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی کوئی اچھی ٹرانزیکشنز ہو گئی تو اس سے بھی حکومت کو آمدن ہوگی اور نان ٹیکس ریونیو جو ہے اس میں مزید اضافے کا امکان ہے